نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کلونجی استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں موت کے سوا ہر بیماری کے لئے شفا ہے کلونجی کلونجی ایک قسم کی گھاس کا بیج ہے اس کا پودا سونف سے مشابہ خدرو اور چالیس سنٹی میٹر بلند ہوتا ہے پھول زردی مائل بیجوں کا رنگ سیاہ اور شکل پیاز کے بیجوں سے ملتی ہے یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ انہیں بیاز کا بیج سمجھتے ہیں کلونجی کے بیجوں کی بوتیز اور شفائی تاثیر سات سال تک قائم رہتی ہیں صحیح کلونجی کی پہچان یہ ہے کہ اگر اسے سفید کاغذ میں لپٹ کر رکھے ہیں تو اس پر چکنائی کے داغ دھبے لگ جاتے ہیں کلونجی کے بیج خوشبودار اور ذائقے کے لئے بھی استعمال کیا جاتے ہیں اور اچار چٹنی وغیرہ میں پڑے چھوٹے چھوٹے تکونے سیاہ بیج کلونجی ہی کے ہوتے ہیں جو اپنے اندر بے شمار فوائد رکھتے ہیں یہ سریول اثر یعنی بہت جلد اثر کرتے ہیں عطبہ قدیم کلونجی اور اس کے بیجوں کے استعمال سے خوب واقف تھے معلوم تاریخ میں یہ آتا ہے کہ رومی ان کا استعمال کرتے تھے قدیم یونانی اور عرب حکمہ نے کلونجی کو روم ہی سے حاصل کیا اور پھر یہ پوری دنیا میں کاش طور استعمال ہونے لگی ٹپی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم یونانی عطبہ کلونجی کے بیج کو مادے اور پیٹ کے امراض مثل انگریہ، گیس کا ہونا، آتوں کا درد، کسرت اعیام، استسقاہ، نسیان یعنی یادرست کی کمی، راشہ، جماغی کمزوری، فالج اور اغزائش دودھ کے لئے استعمال کر آتے رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کتب سیرت میں آیا ہے کہ آپ علیہ السلام کبھی کبھی شہد کے شربت کے ساتھ کلونجی استعمال فرماتے تھے حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان کالیدانوں کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ ان میں موت کے سوا ہر مرز کا علاج کلونجی کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ یہ گرم اور سرد دونوں طرح کے امراض میں مفید ہے جبکہ اس کی اپنی تاثیر گرم ہیں سردی سے ہونے والے تمام امراض میں مفید ہے کلونجی نظام حضم کی اصلاح کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے ریاہ گیس بدحضمی اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے جو وہ لوگ جن کو کھانے کے بعد پیٹ میں بھاری بن گیس یا ریاہ بھر جانے کا اور اپھارے کی شکایت محسوس ہوتی ہے کلونجی کے صفوف تین گرام کھانے کے بعد استعمال کریں تو نہ صرف یہ شکایت جاتی رہے گی بلکہ میدے کی اصلاح بھی ہوگی کلونجی کو سرکے کے ساتھ ملا کر کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں سردیوں کے موسم میں جب تھوڑی سی سردی لگنے سے زکام ہونے لگتا ہے تو اسی صورت میں کلونجی کو بھون کر باریک پیس لیں اور کپڑی کی پوٹلی بنا کر بار بار سونگنے سے زکام دور ہو جاتا ہے اگر چھیکیں آ رہی ہوں تو کلونجی بھون کر باریک پیس کر روغن زیتون اس میں ملا کر اس کے تین چار کترے ناک میں ٹپکانے سے چھیکے جاتی رہیں گی کلونجی مدرے بول یعنی پیشاب آور بھی ہے اس کا جوشاندہ شہد میں ملا کر پینے سے گردے مسانے کی پتری بھی خارج ہو جاتی ہے اگر داتوں میں تھنڈا پانی لگنے کی شکایت ہو تو کلونجی کو سرکے میں جوش دے کر کنیا کرنے سے فائدہ ہوتا ہے چہرے کی رنگت میں نکھار اور جلد صاف کرنے کے لیے کلونجی کو باریک پیس کر گھی میں ملا کر چہرے پر لیپ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے اگر روغن زیتون میں ملا کر استعمال کیا جائے تو اور زیادہ مفید ہے آج کل نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں کیل دانوں اور محاسوں کی شکایت عام ہے وہ مختلف بازاری کریمیں استعمال کر کے چہرے کی جلد کو مزید خراب کر لیتے ہیں ایسے نوجوان بچے بچیاں کلونجی باریک پیس کر سرکے میں ملا کر سونے سے پہلے چہرے پر لیپ لگا لیں اور صبح چہرہ دھولیا کریں چند دنوں میں بڑے اچھے اثرات سامنے آئیں گے اس طرح لیپ کرنے سے نہ صرف چہرے کی رنگت صاف و شفاف ہوگی اور مہاں سے ختم ہوں گے بلکہ جلد میں نکھار بھی آئے گا جلدی امراض میں کلونجی کا استعمال عام ہے جلد پر زخم ہونے کی صورت میں کلونجی کو تغیر پر بھون کر روغل مہندی میں ملا کر لگانے سے نہ صرف جلد مندمر ہو جائیں گے بلکہ نشان دھبے بھی جاتے رہیں گے جن خواتین کو دودھ کم آنے کی شکایت ہو اور ان کا بچہ بھوکا رہ جاتا ہو وہ کلونجی کے چھ سات دانے صبح نہار مو اور رات کو سونے سے قبل دودھ کے ساتھ استعمال کرنیاں کریں اس سے ان کے دودھ کی بغدار میں اضافہ ہو جائے گا البتہ حال عاملہ خواتین کو کلونجی استعمال نہیں کرنا چاہیے جن خواتین کو کم یا تکلیف سے آتا ہو وہ کلونجی کا صفوف تین گرام روزانہ استعمال کرنیاں کریں اس سے شکایت جاتی رہے گی آج کی مشینی زندگی اور جدید لوازمات میں انسان کو آسابی طور پر مفروض کر کے رکھ لیا ہے ہر دوسرا انسان آسابی دباؤ اور تناؤں میں مطلع ہے ایسے لوگ کلونجی کے چند دانے روزانہ شہد کے ساتھ استعمال کرنیاں کریں چند دنوں میں خود کو بہتر محسوس کریں گے پیٹ اور مادے کے امراض پیپڑوں کی تکالیف خصوصا دمے کے مرض میں کلونجی بہت مفید ہے کلونجی کا نصف سے ایک گرام تک صبح نہار موں اور رات کو سونے سے قبل امراض شہد استعمال کروائے جاتا ہے یہ پرانی پیچش اور جنسی امراض میں بھی مفید ہے ہوتا ہے جن لوگوں کو ہچکی آتی ہوں وہ کلونجی کے صفوف کو تین گرام کھانے کی ایک چمچ مکھن میں ملا کر استعمال کریں تو فائدہ ہوتا رہے گا ماہری نے تبو سائنس کلونجی پر تحتیقی کام کر رہے ہیں انہوں نے اسے مختلف امراض میں مفید بایا ہے اور اس پر مزید تحتیق جاری ہے گزشتہ سال برطانیہ سے کلونجی پر تحتیق کیلئے پاکستان آنے والی ایک خواتون نے بتایا کہ ایک منٹی نیشنل دواسات ادارے ادارہ کلونجی سے ایک کرین تیار کرنا چاہتا ہے کیونکہ کلونجی پر تحتیق کے بعد معلوم کیا گیا ہے کہ اس میں ضروری روغن پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اس میں البیومن، نینن، رول دارو، مادے، بلوکوس اور نامیاتی تضابی پائے جاتے ہیں جو کئی امراض میں محصر ہیں ایک منتاز سائنس دان میں جامعہ کراچی کے شوگہ کیمیا میں کلونجی پر جو تحتیق کی ہے اس کے مطابق کلونجی کے اوقائٹس کسی اور شہد سے حاصل نہیں ہوتے حکمہ کے مطابق کلونجی پر مشتمل تبی یونانی کے معروف مرقب عدویہ میں جوارش، شونیز اور ماجون کل کلونج شامل ہیں کلونجی کے استعمال سے لب لبے کی خصوصی رتوبت انسلین میں اضافہ ہونے سے مریض ڈائیبیٹیز کے مریض کو فائدہ ہوتا ہے شگر کے مریض کلونجی کے ساتھ دانے روز سوہ نگل لیا کریں طبعے نبی کے معروف محقق اور معالیز ڈکٹر خالد گندمی ڈائیبیٹیز کی مریض کو کلونجی کے بیج تین حصے اور کارسنی کی بیج ایک حصہ استعمال کروا کے مفید نتائج حاصل کر چکے ہیں کلونجی سے نکلنے والا تیل دو قسم کا ہوتا ہے ایک سیاہ رنگ میں خوشگدار جو ہوا میں اٹھنے سے اڑنے لگتا ہے دوسری قسم انر آئی جیسا ہوتا ہے جس میں دوائی کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ تیل بیرونی طور پر استعمال کروایا جاتا ہے بہت سے جلدی امراض میں مفید ہے یہ تیل بالخورہ کی شکایت میں بہت فائدہ دیتا ہے بالخورہ میں بال اڑ جاتے ہیں اور دائرہ کی صورت میں نشان بن جاتا ہے پھر دائرہ دن مدن بڑتا ہے اور عجیب سے ناخشگواری کا احساس ہوتا ہے یہ تیل سر کے گنج کو دور کرنے اور بال اگانے میں بھی مفید ہی ہے مزید یہ کہ اس تیل کے استعمال سے بال جلد سفید نہیں ہوتے اور اس تیل کو مختلف طریقوں سے داد ایکزیما میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اگر جسم کا کوئی حصہ بہویس ہو جائے تو یہ تیل مالش کے لئے مفید ہے کان کے ورم اور نشیان میں بھی یہ تیل مفید ہے ماہری نیتب و سائنس کلونجی پر تحقیقی کام کر رہے ہیں جنہوں نے سے مختلف امراض میں مفید پایا اور تحقیق کا مزید عمل جاری ہے حکمہ نے کلونجی کو ہمیشہ موضوع تحقیق و علاج بنایا ہے اور اس کو مختلف طریقوں سے مختلف امراض کے علاج میں استعمال کیا ہے کلونجی کے استعمال سے لب لبے کی رتویت بڑھ جاتی ہے جس سے زیابتیس کے مریض کو فائدہ ہوتا ہے دائیبتیس کے مریض کو کلونجی کے استعمال سے مزید فائدہ ہوتا رہے گا کلونجی کی دھونی سے گھر میں پائے جانے والے کیڑے مکوڑے ہلاک ہو جاتے ہیں اسی خصوصیت کے سبب کلونجی میں قیمتی کپڑوں میں رکھا جاتا ہے تاہم کلونجی کے استعمال میں یہ عمر پیشن نظر رہے یہ طبیل عرصے اور زیادہ مزید ہو سکتی ہیں البتہ وقفہ دیکھر پھر سے استعمال کیا جاتا ہے ویسے بھی اعتدال مناسب راہ عمل ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال قبل جو رشادات فرمائے تو بہت سائنس آج اس کی تذدیق کر رہے ہیں پربان جائیے اس قدرت کاملہ پر جس نے حضرت انسان کے لیے بہترین نعمت پیدا فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال قبل حکمت کے خوبصورت پیرائے میں ہمیں جن کی معلومات سے آگاہ فرمایا آج کی تیبو سائنس کے نتائج کی حضور کے بعد ان کی تذدیق پر مہت سبت کر رہی ہیں